بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پنجاب کی روایات پنجاب کی خوبصورت ثقافت دکھانے میں جی ایم نیوز ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے آپ کو مختلف علاقوں کا وزٹ بھی ہم کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی اپنی ہسٹری کو اپنی روایات کو اپنی ثقافت کو اپنی خاندانی و بستگی کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں کون لوگ ہیں جو پازیٹیف میسج دے رہے ہیں کون لوگ ہیں جو قلیدی کردار نبا رہے ہیں اور ہماری جنریشن کو ینگ جنریشن کو سپورٹس کی طرف راگب کر رہے ہیں آج ہم موجود ہیں زلہ راولپنڈی کی تحصیل گجرخان کے گاؤں کوٹھا برول میں اور کوٹھا برول ایک ایسا گاؤں ہے جہاں ثقافتی لوگ جو ہیں میرے خیال میں کافی زیادہ ہیں لیکن ثقافت کو پرموٹ کرنے والا ایک ایسا خاندان جنہوں نے ثقافت کا آغاز آج سے بیس سال پہلے کیا اس میں ثقافت کا آغاز کرنے والی شخصیت چودری باست صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی ثقافت کا آغاز کیا اور ان کا شوق ایسا شوق تھا کہ وہ گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں چلا جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر لوگ گھوڑوں کو صرف دیکھتے وزٹ کرتے میری مرات چودری باست وحید صاحب ہیں اگر ہم ان کے ہیسٹری پر چلے جائیں تو ان کے والد چودری عبدالوحید ایک نادر بے باق سماجی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں ثقافت کو بڑے اچھے سے پرموٹ کیا ہے اسی طرح سے اگر میں بات کروں ان کے بائیوں میں نزبازی کی تو نزبازی کا آگاز کرنے والی شخصیت چودری موبین احمد صاحب ہیں جو ممتاز آورسیز ہیں لیکن آفٹر سم ٹائم انہوں نے پھر اس کو سکپ بھی کیا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری عبدالوحید صاحب اور اگر ہم اس پایا تکمیل تک پہنچانے کی بات کریں اس کلچر کو تو کلچر کو خوبصورت رنگ دینے والی جو شخصیت ہیں وہ بھی ممتاز آورسیز شخصیت ہیں ان کا نام وسیم عدالت ہے اور وہ جو سب کے چھوٹے بائی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ثقافت کا حصہ بنے اس ثقافت کیسے پسند آئی گوڑوں کا شوک کس طرح سے پیدا ہوا آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں اور ان کے دوسرے تیسرے بیٹے جو ہیں وہ آورسیز راشد وحید صاحب ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے اللہ پاک کا شکر ہے تو آپ کو کٹھا برولانے میں بیلو کم کرتے ہیں خوش ہم جید کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا بہت شکریہ سر سر اگر بات آپ کی ثقافت کی کریں جیسے ماشاءاللہ سے آپ کی خاندان میں ثقافت گوڑوں کا شوک کب اور کیسے پیدا ہوا اور کس طرح سے باسد وحید صاحب اس کا شکار بنے جی یہ تقریباً بیس سال پہلے ہمارا شوق شروع ہے تو یہ جو ہمارا بیٹا ہے باسد وحید اس نے شروع کیا تھا تو بس وہ ایسے جو ہے نا دیکھتا تھا گوڑے اس کو شوق ہوا ہے پھر ہم نے اپنے خرید لیے تو آستا آستا کرتے کرتے ہمارا شوق بڑھتا گیا ہے ماشاءاللہ سے جس طرح سے جو سب چودری موبین احمد صاحب جو ہیں انہوں نے نیزبازی کا آغاز کیا اوورسیز بھی گیا وہ تو سکپ کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی نیزبازی میں اکثر ہم نے دیکھا جب شاہ سوار بنتا ہے تو پیچھے نہیں اٹھتا کیا وجہ تھی جی کوئی خاص وجہ نہیں تھی مگر وہ جو ہے نا موبین کی شادی ہوگی تھی جی جی تو وہ ادھر چلا گیا جا گیا تھا پھر وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ کو پتا ہے آدمی مصروف ہو جاتا ہے تو پھر جب کبھی آتا ہے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تو بیج میں ایک دو بار ایک دفعہ آیا ہے تو چلو کوئی سوارشواری کی یا کوئی خاص ایونٹ نہیں ہوا ایک جو ہے پچھلے سال دو سال پہلے ہوا تھا ہماری اپنے ادھر تو اس میں اس نے عصا لیا تھا مگر اس کے بعد جو ہے نا پھر آنا جانا نہیں ہوا ہے سب آپ کے ڈیرے پر کس گوڑے سے کیا نام تھا اس کا اور کس گوڑے سے ثقافت کا آغاز کیا گیا ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس مشکے رنگ کا گوڑا تھا انتظار نام تھا اس کا تو اسے ہم نے جو ہے نا اس کا آغاز کیا تھا اس کے بعد جو ہے نا اور گوڑے اچھے اچھے ہم ہمارے پاس ہیں الحمدلللہ تو ابھی تاک جو ہے نا ہمارے پاس آتے ہی جاتے رہتے ہیں ماشا اللہ صحیح ماشا اللہ کون سے کلب سے رلیٹیڈ ہے آپ اور آپ کے کلب میں کتی تیم ہے ہمارے جو ہے نا اپنا کلب ہے پہلے ہم کسی اور کے ساتھ ہیں مگر باد میں جو ہے نا ہم نے اپنا کار لیا ہے وہ جو ہے ہمارے پاس دو ٹیمیں ہمارا پنا جو ہے نا بارسیا ہیدریہ نزباز کلاب کوٹھا برول کے نام سے ہے جے جی تو ہماری جو ہے نا اپنی جو ذاتی ٹیم ہے ایک ہی ہے اگر کہیں ضرورت پڑے تو ہم اپنے دوستوں سے جو ہے نا ان کو دعوت دے دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا پڑ سپیڑ کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے جس طرح سے جو سب ہر ڈسٹک کا قانون بن گیا کہ ثقافت کو فروغ دینے میں مالکان کا ہونا بڑا ضروری ہے پہلے نزبازی کی ایونٹس میں شاہ سوار جو آتے تھے پروفیشنل ان کو استعمال کیا جاتا تھا آج کل کہتے ہیں کہ مالکان میں سے کسی ایک دوکہ ہونا ضروری ہے تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے جی وہ جو ہے نا اچھائیت لہوں کہ جو ہے نا مالکان میں اگر وہ ان کا گھر میں کوئی آدمی آیا ہے خود مالکان میں کوئی نزبازی شاہ سوار بننے والا آدمی ہو تو اس کے لئے کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اسی سے جو ہے یہ تھوڑا سا آدھ شوق پیدا ہوتا ہے آدمی خود کوشی کرتا ہے محنت کرتا ہے اسے سوار کی نسبت گوڑا اچھا پرفارمز دیتا ہے تو باقی جو ہے مگر جن کے نہیں ہیں ان کے لئے مجبوری ہے اس کی کہ اگر نہیں جیسے ہمارا مبین نہیں ہے عام کو مجبوری ہے ابھی ہمیں پتی جائے ہمارا حمزہ زائد تو اس کو ہم تیار کر رہے ہیں مگر بھی تک پورا تیار یا گزارہ کر لیتا ہے اچھا سب جس طرح سے آپ نزبازی کا حصہ ہے آپ کا ڈیرہ تو کیا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گوڑا ڈانس کے کلچر کی تو اس میں بھی کبھی پارٹیسپیٹ آپ نہیں کیا یا کوئی گوڑا جو ڈانس میں فیمس ہوا ہو نہیں ہم نے جو ہے نا ہاں کئی کوئی اس کا پروگرام بہت ہم دیکھنے چلے جاتے ہیں مگر جو ہے نا کافی ارسا پہلے ہمارے ہاں ایک شادی ہوئی تھی اس پہ ہم نے یہ پروگرام کر رہا تھا مگر گوڑا ہم نے جو ہے نا کوئی خاص رکھا نہیں ہے ڈانسر اچھا اچھا مطلب مطلب آپ کو نزبازی کی سکتا ہے کیونکہ تو ہمارے ہاں زیادہ تار نزبازی ڈانسر گوڑے یہ بہت کم مید ہے صحیح سب گوڑے کا لادو نکالا کتنا مشکل ہے اور آپ کے پاس کون سے استاد ہیں جنہوں نے گوڑے کا لادو نکالا آپ نے دیکھا کیا خود ایکسپیرینس ہوئی ہے جی وہ گوڑے کو لادو نکالا ہے جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا مشکل بھی نہیں ہے اتنا کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ سارا کو جانتا ہے تو وہ سارا کچھ اپنا استاد جو سکھا دیتا ہے ہمارے پاس استاد بہت ہوتا ہوتے رہتے ہیں جو پہلے استاد ہیں وہ ایت خوشہ رہے ہیں اٹھا کے ملک صحب راخوان وہ اедہ ہوتے رہے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں تو اس کے بعدábہ اکر جیلہر کے استاد زامن وہ بھی بہت اچھے دوست بھی ہیں ایک جو ہے دلدھ والے کے بہت مشہور ہیں پہلے ملک محمد سینجمت وہ جو ہے ہمارے اسداد ہی دو گوڑی انہوں نے پھیلا دیا اسداد رشتدار ہیں تو وہ بھی آیا جو ہے مجھے جو ہے جو ہے جب کبھی ان کی ضرورت ہوتا ہم بلا لیتے ہیں وہ آجاتے ہیں تو بائسے جو ہے یہ بھی کچھ تھوڑا باتکار لیتا ہے گذارا لادو شدود نکال لیتا ہے ماشاء اللہ سے اس نے بھی سیکھ لیا ہے پورا 100 فیساد نہیں ہے مگر یہ ہے کہ پچاس پرسنٹ کار لیتا ہے ماشاء اللہ سے زبردست جس طرح سے ثقافت کا حصہ آپ کا ڈیرہ بنا ہو اور ماشاء اللہ سے بڑا اچھا اور پزیٹیو میسیج آپ اپنے علاقے کے نوجوانوں کو دے رہے ہیں گوڑے رکھ کے تاکہ وہ بھی گوڑوں کی طرف راگبوں بڑا خوبصورت اور پزیٹیو میسیج ہے اگر ہم بات آپ کے بیٹوں کی کریں تو باسد صاحب کے علاوہ راشد صاحب بھی صرف رائیڈ پر گزارہ کرتے ہیں یا نیزہ بازی کی طرف رائیڈ پر گزارہ کرتے ہیں نہیں رائیڈ پر گزارہ کرتے ہیں آپ کو بھی موقع ملا کبھی رائیڈ کرتے ہیں نہیں ہمیں گھر میں موقع ملے نہیں زیادہ تار باسد گئی سارا شوکی سیگھا باسد گئی تو راشد کبھی کبھی باہر آتا ہے دو تین سال بعد رائیڈنگ کر لیتا ہے تو باقی دوسرا مبین وہ بھی جب آتا ہے وہ بھی رائیڈنگ کرتا ہے ماشاءاللہ سے زبردست جس طرح سے آپ نیزہ بازی کا حصہ ہیں خوبصورت ثقافت ہے آپ کے کوٹھاب رول میں جب آپ نے آج سے ایٹین یرز پہلے بیس سال پہلے آغاز کیا آپ لوگوں کا بیک اپ کیسا ہے لوگ کیا گوڑوں میں انوالف ہوتے جا رہے ہیں ادھر ہمارے علاقے میں انوالف ہوئے ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں تھوڑے بہت اس طرح سے تھوڑے بہت دو چار ہمارے گاؤں کے نزدیک ترین دو چار کلومیٹر کے آس پاس کوئی دو چار آدمی ہوئے ہیں مگر زیادہ ہے جو ایٹھر گجرہان یا ایتر آگے یہ کلر سیڈ پہ یا بیول سیڈ پہ چلے بے ادھر کافی لوگ ہیں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ پروفیشنل شاہ سواروں کو بلاتے ہیں تو موسکلی شاہ سوار کہاں سے آپ نے پروفیشنل پکے رکھے ہیں یا پروفیشنل ہر دفعہ چینج کرتے ہیں نہیں ہم جنگ سے منگواتے ہیں تین چار لڑکے اصل میں پتہ ہے کہ ہمارے باسد سب دوست بنے گئے ہیں ماشاءاللہ جب جس کسی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو فون کرتا ہے جو بھی فارغ ہوتا ہے وہ آجاتا ہے مگر چند ہیں کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جو خاص ہمارے اپنے جسم کے ساتھ دوستی ہے باسد وہ آتے ہیں زیادہ تا ماشاءاللہ آپ کے پاس گوڑوں کی کون سی بلڈ لائن موجود ہے اور اس میں زیادہ فیمس کون سی ہے ہمارے پاس ان سے پہلے ایک بلڈ لائن تھی مظر بوجیہ والی یہ جنگ میں اس کے بعد یہ ایک اور ہمارے پاس گوڑا تھا وہ ایک سنکچور گوڑا تھا وہ بھی برال بلڈ لائن کا تھا ماشاءاللہ تو ابھی یہ بھی یہ موسکا جو ہے یہ بھی دیسی گوڑا ہے تو اس کی جو ہے یہ نارمل اس کی گوڑا ماں کو نہیں پتا ہے کہ کون سی بلڈ لائن جس طرح سے ابا اجداد سے گوڑیوں کا شوک رہا ٹرانسپورٹ کی گرد سے ساملے ان کے لئے تو وہ ہی فارچونر اور لینڈ پروزر ہوا کرتی تھی تو جب گوڑیوں کو گوڑوں میں تو کیسا لگ رہا ہے آپ دیرہ آپ کو وہ اثر میں جو ہے جو پہلے جو ہے سفر کے لئے اس میں بیچ میں کافی ارسا گیپ رہا ہے ہمارے پاس کوئی گوڑی گوڑا نہیں تھا اس کے بعد جو ہے نام نے شروع کیا اس طرح سے آپ کو سکافت کا شوک ہے کیا اسی طرح سیاست کا بھی ہے سیاست میں بھی کبھی پارٹسپیٹ کی ہے نہیں بہت کم اس کے بعد جو ہے 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 ہمارے علاقے میں جو بھی آدمی ہیں سیاسی ہوتا ہے وہ ہمارے آئیں ہی آتا ہے جو گوڑوں کے سب مل کر جو ہے اگر کسی کے پاس جائیں ہمارے جو تیم ہیں یہ ہمارے گوڑوں ہیں جو ایک ہی طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح سے نزبازی ماشاءاللہ بڑا اچھا وطیرہ ہے پنجابی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں پوٹوہار کی یہ شان بنتا جا رہا ہے اسی طرح سے دیکھا جائے تو پوٹوہار کی بڑی خوبصوری سکافت ہے شیر خوانی شیر خوانی کی کبھی محفلیں کبھی لوگوں کو بلوایا اور شیر خوانی آج کل ہم نے دیکھا کہ اس کے فیسٹیبلز جو ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمارے علاقے کی اسکافت ہے پوٹوہاری مگر ہمیں 3 دنی دلچسپی ہے بہت کم ایک دو پہلے ایک بار ہمارے پروگرام ہمارے بیٹے کی شادی میں اس کے بعد نہیں ہوا ہمیں بھی تھی دلچسپی نہیں ہے تو ہماری زیادہ دلچسپی بس یہ گوڑوں والی ہے یہ بچے مہرے بہت کم باست نکلتا ہے زیادہ تار ان کو دیکھتا اور انہی کے ساتھ ہی لگا رہا ہے انہی کے ساتھ لگا رہا ہے جس طرح سے بیل دوڑ جو ہے گجرہان کی جہلم کی اس علاقے کی پوٹوہار کی اسپیشلی میں کہوں کہ ایک بڑی اسکافت کا نام تھا جب سے گوڑوں نے پاٹسپیٹ کیا گوڑوں میں کوئی ڈیفرنس نظر ہے آپ کو نہیں بلکہ پہلے سے بیل دوڑ ہے پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے زیادہ مقبول ہوگی ہے کیونکہ ابھی جو ہے اگر مینے میں نزابازی کے تین چار پروگرام بیل دوڑ کے دس پروگرام ہوں ماشا اللہ یہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پتھوار ہو گیا کشمیر ہو گیا دوسرا فتی جنگ ہو گیا اس علاقے میں بہت مقبول ہو گیا بیل دوڑ آپ کا کوئی ایکسپیرینس بیل دوڑ پر یا اس ثقافت کو پرموٹ کرنے میں ابھی تو ہم نے چھوڑ دیا پہلے ہمارے والد صاحب چچا تایا تھے ہمارے انکل تھے انہوں نے بیل رکھے ہوئے تھے تھوڑا بہت اجربہ اگر اس کے بعد آج کل یہ بہت مہنگا شوق ہو گیا پھر جب تک گھر کے آدمی ساتھ میں نہ ہوں تو مشکل ہوتا ہے یہ دوسرا بہت جو ہے نا یہ آج کل مہنگا شوق ہو گیا آپ آخر میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کو اپنے بچوں کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے پیغام یہ ہی دیں گے کہ آج کل جو ہے نا جو بھی چاہے کسی بھی کوئی بھی شوق ہو بیل دوڑ کا ہو جائے یا نیزہ بازی کا ہو جائے یا گوڑوں کا ہو جائے اس میں یہ ہے کہ بچے تھوڑے سے محفوظ رہتے ہیں آج کل جو زمانہ جا رہا ہے اس میں بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اگر وہ شوق میں آ جائیں گے وہ زیادہ ٹائم اسی میں لگائیں گے تو اس میں جو ہے نا یہ برائیوں سے بچے با جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا جی تو ناظرین یہ تھی عبدالوحید صاحب کی گفتگو اسے فیملی ہیڈ ہونے کے انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سے اپنے گھر کی ثقافت کے جو ہے ریپریزنٹ کیا ہے اور شوق جو ہے اس کا آغاز جس طرح سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ باسس صاحب نے کیا اور عملی جامع جو پہنایا ہے وہ وسیم عدالت صاحب نے لیکن ماشاءاللہ سے شوق اس طرح بڑھ گیا کہ آپ پوری فیملی کو ہے اور گوڑوں کا یہ کلچر جو ہے بہت زیادہ پنجاب کے مختلف فضلہ میں مقبول ترین ہوتا جا رہا ہے اور اسی کو دیکھ کر ہمیں لگت ہے کہ انشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ نوابی شوق میں انوالف ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ ایک پاسٹیف میسج جو ہے ڈور ٹوڈور لوگوں تک جاتا رہے گا انشاءاللہ میرے آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک لیے اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان